اور توقل کے ارکان میں سے چوتھا روکن العمل والعظیمت بالاخر بالاسباب محسوس حاضرین توقل کا ایک معنی یہ بھی اس میں آتا ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بیٹھے اس کے لئے محنت کرے مسیبتوں میں ہو تکلیفوں میں ہو اس تکلیف سے نکل لے کی اس بیماری سے بچنے کے جو اسباب ہو سکتے اسباب اپنائے عمل کرے آگے بڑھے کوشش کرے محنت کرے جو اللہ نے اسے طاقت عطا کی اپنی طاقت کو سرف کرے اللہ نے جو عقل مندی اور صلاحیتیں عطا کی اپنی صلاحیتوں کا عقل مندی کا استعمال کرے اور جہاں تک ہو سکے جتنے اسباب ہو سکتے جو جائز اسباب ہیں جو جائز اسباب ہیں ان جائز اسباب کو اپنا کر کے اپنے آپ کو مسیبت سے بچانے کی کوشش کرے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام جب جنگ کے لئے نکلتے اپنے بدن پر لوہے کا لباس پہنے تاکہ دشمن کا وار بدن کو نقصان نہ پہنچا سکے اپنے سر پہ جنگی ٹوپی پہنے تاکہ کوئی دشمن کا وار اس پہ نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو سکے کبھی کبھی آپ نے دو دو زنہیں پہنی ہے دو دو جنگی لباس پہنے ہیں یہ کس لیے کہ اخد بالاسباب اسباب کو بندہ اپنائے اسباب کو چھوڑ دینا نہتے بازار میں نکل جانا نہتے میدان میں نکل جانا تمام اسباب کو ہٹا کر کے بے دھند اللہ پر بھروسہ کر لینا یہ اللہ تعالیٰ نہیں سکھاتے ہیں یہ توقع کے خلاف ہے یہ توقع کے خلاف ہے کہ بندہ اسباب کو چھوڑ کر کے بلا اسباب بلا سازہ سامان نکل جائے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی بہت جائے گے جیسے پرندوں وہ کھلاتا پلاتا ہے پرندے بھی صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھوصلوں سے روزی کی تلاش ویرس کی تلاش میں پرندے بھی گھروں سے نکلتے ہیں اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو کہ محنت کرو اسباب امکنا ہو کوشش کرو اور ہر طریقے کے امکانات کا استعمال کرو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ جو تم نے اللہ پر توقل کیا اللہ تعالیٰ تمہارے توقل پر پورا اترے گا اور جو اللہ سے تم نے حسن زن رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس حسن زن کو پورا کرے گا ازباب کو چھوڑ کر کے بندہ ایسی توقل کر لے یہ توقل نہیں کہلاتا یہ توقل کا دھونگ ہے یہ عربی زمان میں توقل ہے جس سے روکا گیا ہے موزد حاضرین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ یمنیوں کو حج کے موقع پر دیکھا بغیر ذات کے بغیر توشے کے حج کے لیے نکل جاتے بغیر توشے کے آ جاتے مکہ کو آخر کے لوگوں سے مانتے پھرتے عمر بن خطاب نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے توشے کہاں تمہارے ساتھ کہتے ہیں ہم اللہ پر توقل کرنے والے ہیں عمر بن خطاب نے ان کو ڈاڑتے ہوئے کہ توقل نہیں ہے یہ توقل کا ڈھونگ ہے یہ توقل کا ڈھونگ ہے اپنے ساتھ اپنا ساز و سامان دم لے لو اپنا توشہ دم باز لو اس کے بعد جا کر اللہ پر بھروسہ کرو یہ اللہ پر توقل کی حقیقی قیفیت ہے موزد حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یمغر نبی یلبس لعمتہ ان یضغا حتی یحکم اللہ کہ کسی نبی کے لئے زیب نہیں دیتا کہ ایک مرتبہ وہ جنگی لباز پہن لے تو جب تک اللہ تعالی فیصلہ نہ کر دے جنگی لباز بندے کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے نبی کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے تو جنگی لباز پہننا جنگی تدبیر اپنانا اپنے آپ کو دشمنوں کے شن سے بچانے کی ہر تدبیر کرنا یہ توقل کی ایک نشانی ہے یہ توقل والا عمل ہے مسئبتوں کے حالات میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر بار کو اپنی تجاراتوں کو مسئبتوں سے بچانے کا پورا جدل کرنا پورا احتمال کرنا یہ توقل کی ایک نشانی ہے یہ توقل کو مکمل کرنے والا عمل ہے اسی وجہ سے نماز جس کے خاطر کے انسان کو پیدا کیا گیا جو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے اس نماز کے تعلق سے بھی اللہ تعالی نے جنگ میدان میں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن سامنے دشمن کا ڈرہ ہے اللہ نے نماز کی کیفیت وضل دی نماز کو ترک نہیں کیا وحیب اللہ تعالی نے اسباب کے اپنانے کو بھی ترک نہیں کیا نماز کی حالت میں تم ایسے کرو کہ اپنی جماعت کو دو حصوں میں بانٹ لو ایک حصہ نماز پڑھتا رہے ایک جماعت نماز پڑھتی رہے دوسری جماعت اپنے ہتھیار لے کر کے دشمن کے سامنے ٹھین ہی رہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کہ وہ حملہ نہ کر دے نماز کبھی اللہ نے حکم دیا اسباب کے اپنانے کبھی اللہ نے حکم دیا یہ ان کے دین کی حفاظت ہے یہ ان کے دنیا اور بدن کی حفاظت ہے دونوں محفوظ ہیں تو انسان کا توقع تو جا کر کے مکمل ہوتا ہے تو معزیز حاضرین اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ پر توقع کیا جاتا ہے یہ چوتھا رکن ہے اللہ پر توقع کا اللہ پر بھروسے کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں توقع کو سمجھنے اور اسے سے ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین